اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کافروں کا حال بیان فرمایا ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ جن کی میزان عمل میں جن کی عمل کم ہو جائیں گے یعنی میزان عمل ہلکی ہو جائے گی تو وہ جہنم میں رہیں گے ہمیزہ مرانے کافر لوگ اور ان کے حالت بیان فرمایا ہے کہ ان کے چیروں پر آگ ان کو لپٹ رہی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے میری آیتیں اللہ تبارک بطالہ کی آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے تو اس وقت ذرا ہوش آئے گا کئی مراحل ہیں اللہ بچائے شروع شروع میں جب کافروں سے باز پورس ہوگی تو وہ مکری جائیں گے کہ ہم تو کبھی کفر نہیں کرتے تھے پھر آتا اور جوارے سے گواہی لی جائے گی اور وہ گواہی دیں گے تو اب راستہ بندی ہو جائے گا کوئی سی مباحثے کا تو آخر میں آ کر وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا کہ ہمارے پربدگار ہماری بدبختی ہم پر اوپر غالب آگئی وَكُنَّا قُومَنْ غَالِينَ اور ہم باقیتاً دنیا میں گمراہ ہمیں شامل تھے گمراہ تھے اور پھر درخواست کریں گے ربنا اخرجنا منحا کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں پاہر نکال دیجئے اس سے جہنم سے اگر دوبارہ وہی حرکتیں کریں جو پہلے کی تھیں فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو بیشک ہم ظالم ہوں گے اور اس وقت پھر ہمیں چاہے آپ جہنم میں ڈال دیجئے گا لیکن ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم اپنے حالات کو درست کر لیں دوسری ایک ایک قرآن شریف نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر دوبارہ ان کو بیجا گیا تب بھی یہ وہی بات کریں وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں ان کی سریشتی میں کفر داخل ہے اس واسطے ان کی ادرخواست قبول نہیں کی جائے گی تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اِخْصَوُ فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ اب ذلیل ہو کے پڑھے رہو اسی جہنم میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرنا مجھ سے کلام بھی نہ کرنا اب یہ اتنی زبردست وعید ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ یہ فرمائے کہ اب مجھ سے کچھ کہنا بھی نہیں کوئی دعا بھی نہ مانگنا معلوم ہوا کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ سے بات کرنا دعا کرنا اپنی حاجات اس کے بارگاہ میں پیش کرنا اور اس کی اجازت دینا اللہ تبارہ و تعالیٰ کے طرف سے کہ ہاں تم مجھ سے بات کر لیا کرو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہاں جا کر قرام بند اب تمہاری کوئی بات تمہیں کرنے کی اجازت ہی نہیں تو اللہ نے اس وقت ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ جب چاہو آ جاؤ جب چاہو آ کے مجھ سے بات کر لو کوئی پریشانی ہے مجھ سے کہہ دو کوئی مشکل ہے مجھ سے کہہ دو کوئی تمنہ ہے مجھ سے کہہ دو تو مجھ سے قرام کی تمہیں کھلی چھوٹ ہے نہ اس کے لئے بزو شرط نہ اس کے لئے قبلہ روح ہونا شرط نہ اس کے لئے کھڑا ہونا شرط نہ مسلحے بیٹھنا شرط طہارت بھی شرط نہیں یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی جبکہ نماز پڑھنا منہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ پھر بھی منہ نہیں اب خواتین کو خاص بخص میں نمازیں بند ہیں روزیں بند ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزیں پڑھ سکتی ہیں اور نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں لیکن قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعا پر مشتمل ہیں ان کو دعا کی نیت سے مانگنے مانگنے کی اس ور بھی جالت ہے یعنی طب بنا آتینا فی الدنیا حضرنا تب مفیل آخرت حضرنا تب مقنہ آزاب النار مسئل ہے یہ ہے تو قرآن کی آیت لیکن جب دعا کی نیت سے پڑھیں گی علمیہ سے بات کرنے کی نیت سے پڑھیں گی کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں تو اجازت ہے کھلی چھوٹ ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک موقع دے رکھا ہے کہ بھئی مجھ سے بات کر لیا کرو ہمارے حضر فرمایا کرتے تھے کہ علمیہ سے باتیں کیا کرو علمیہ سے باتیں کیا کرو علمیہ سے باتیں کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو کچھ نہ کچھ اس سے عرض معروض کرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں اپنے حالات پیش کرتے رہا کرو یا اللہ مجھے یہ ہو رہا ہے یا اللہ یہ مجھے ہو رہا ہے گھٹرو نتیجہ یہ ہے کہ اس بات کرنے کے نتیجے میں یا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی یا کم اتنا ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے جائے گا تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کتنی بڑی نقمت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ان سے کہیں گے تم ہم سے بات بھی نہ کرنا اور بظاہر یہ ہے واللہ عالم کہ اس مرحلے کے بعد کیونکہ یہ فرما دیا کہ بات اب کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو توفیق بھی نہیں ہوگی اللہ بچائے توفیق صلب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ماف کرے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن توفیق صلب ہو جائے گی کہ اب تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے اب دعا کا مقت ختم ہو گیا اب میرے سے تعلق قائم کرنے کا مقت ختم ہو گیا میرے اور تمہارے درمیان اب جہنم حائل ہو گئی اللہ عزو باللہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے رکھا ہے مرتے دم تک جب چاہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضر ہو جاؤ باتیں کرو اور جب بندہ باتیں کرتا ہے نا اور بندہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے تو پھر جب باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع قصر سے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں کیا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونے لگتا ہے الہام ہونے لگتا ہے وہ تو حدیث میں فرمایا نا کہ میری امت میں نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن محدثین ہوں گے محدثین کی کیا معنی کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنے پرشتوں کے ذریعے بات کرے گا پرشتوں کے ذریعے بات کرے گا کہ اس کے دل پر اس کے قلب پر ایسی باتیں القا فرمائے گا جو اس کے حق میں بہتر ہوں گی جو جو اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ باتیں زیادہ ہوں گی ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے شروع کر دیں گا فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا تو ایک محلہ ایسا آ جاتا ہے میں نے اپنے حضرت سے سنا حضرت حکیم الامت بانا حضرت حکیم الامت بانا حضرت حکیم الامت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو یوں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب کھانے کھالو اب لیٹ جاؤ اب آرام کر لو اب نماز پڑھ لو کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے اوپر سے کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو تو آدمی پھر اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے بشرتے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بھی باتیں کرنے لگتے ہیں آدمی محدث بن جاتا ہے